ابھی ہم موجود ہیں سری نگر میں اور سری نگر کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر کے علاقوں میں آج صبح سے ہی برباری ہوئی ہیں اور محکم موسینات کی پیشنگوئی کے مطابق آج کہا گیا تھا کہ یہ برباری ہوگی میدانی علاقوں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی وہی ٹھیک دیکھنے کو ملا ہے سری نگر میں ہم ابھی موجود ہیں اور یہاں پہ بھی لگ بگ چار انچ کے قریب ابھی برباری ہوئی ہیں اور ابھی برباری ہو رہی ہے جس کے چلتے جو ہے سری نگر جمہور نیشنل ہائیوے کو حال فلحال کے لیے بند کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ارسٹ کے قریب جو فلائٹس ہیں ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے کینسل کیا گیا ہے لیکن ناظرین ابھی سری نگر میں ہم موجود ہیں آپ اپنی علاقے کا ابدیل کر دیجئے گا کہاں پہ کتنی برب ہوئے لیکن سری نگر کا حال ہم بتائیں گے کہ لگ بگ جو ہے تین ایس کے قریب برباری یہاں پہ برب جمع ہوئے ہیں اور ابھی بھی برباری ہو رہی ہے یہ آپ مناظر دیکھ سری نگر کے مین سری نگر سے ہم آپ کو لئی تصوریں دکھرا جہاں پہ اب گاڑیو کو چلنے میں دکھتی ہوئے کیونکہ سلپی روڈ ہوا ہے اور ابھی بھی برباری ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق کہا جا رہے ہیں کہ کل تک موسم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آسکتی ہے اور کل جو ہے موسم میں بہتری آسکتی ہے یہ مناظر سری نگر سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ابھی بھی برباری ہو رہی ہے اور تھنڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں سے محکمہ موسمیات کے جو آفشل سے انہوں نے گزارش کی اور طبی ماہرین بھی گزارش کرتے ہیں اس تھنڈ میں جو ہے ہیٹرز کا استعمال آپ کرتے ہیں جو گیس ہیٹرز سے ان کا استعمال کی گئے وہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیجئے وہ وابالی جان بھی بن سکتا ہے باقی بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے ہیں جیکی نیو اس پوائنٹ